کہ اٹھاؤ بڑھ کے نہ پوچھو کہ جام کس کا ہے یہ میکتہ ہے یہاں احترام کس کا ہے اٹھاؤ بڑھ کے نہ پوچھو کہ جام کس کا ہے یہ میکتہ ہے یہاں احترام کس کا ہے اور فساد 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 کون کراتا ہے یہ نہ پوچھو تم فساد کون کراتا ہے یہ نہ پوچھو تم پولیس ریکارڈ پہ پوچھو کہ نام کس کا ہے بہت جا بھائی کیا کہنا ندیب بھائی فساد کون کراتا ہے یہ نہ پوچھو تم پولیس ریکارڈ پہ پوچھو کہ نام کس کا ہے ارے بھائی یہ کرسی والے ہیں ابھی لکھ جو رکھو وہاں پہ ہٹو ہٹو وہاں سے سب ہٹ جاؤ وہاں سے پہلے تم لوگ بابو جرہ ایک منٹ بڑی مشکل پڑھو ہٹ جاؤ وہاں سے ہٹ جاؤ کس سے کہتے کہ لکھتے جگر جل گئے کیا کہنا ندیب بھائی پڑھو جل گئے کون سنتا کے نورے ندر جل گئے ایک فرمان جاری ہوا تھا کبھی ایک فرمان جاری ہوا تھا کبھی دیکھتے دیکھتے گھر کے گھر جل گئے اے ندیب بھائی زندہ باز زندہ باز کہاں پس لندر کھیج دیا پورا پس لندر اُبھر کے آ گیا کس سے کہتے کہ رورے نظر جل گئے کون سنتا کے لکھتے جگر جل گئے کون سنتا کے لکھتے جگر جل گئے ایک فرمان جاری ہوا تھا ایک فرمان جاری ہوا تھا کبھی دیکھتے دیکھتے گھر کے گھر جل گئے ہیں نظیم بھائی با 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 ارے نظیم بھائی آپ بھی کہہ سکتے ہیں یہ شیر حضرت یشیف ابن نظیم اللہ بازی نظیمی کہہ سکتے ہیں غموں سے درد سے بہتان سے رشتہ پرانا ہے غموں سے درد سے بہتان سے رشتہ پرانا ہے نہیں کہنے کو اپنا کوئی بھی دشمن زمانہ ہے نہیں کہنے کو اپنا کوئی بھی دشمن زمانہ ہے اور ہمیشہ منکی کہتا ہے مگر سنتا نہیں منکی ہمیشہ ہمیشہ منکی کہتا ہے مگر سنتا نہیں منکی ہمارے ملک میں ایسا بھی ایک بزدل گھرانا ہے ہمارے ملک میں ایسا بھی ایک بزدل گھرانا ہے اور نشانے پر مساجد مدرسے اور آستانے ہیں نشانے پر مساجد نشانے پر مدارس مسجدیں اور آستانے ہیں ایم یو پر تو حملہ بس سمجھ لو ایک بہانہ ہے ایم یو پر تو حملہ بس سمجھ لو ایک بہانہ ہے اور یہی ایک بات دستی ہے انہیں مت پوچھئے کتنی یہی ایک بات دستی ہے انہیں مت پوچھئے کتنی ہمارے پاس کیوں اقبال کا قومی ترانا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کیوں اقبال کا قومی ترانا ہے اور شہر محسور کو بھی کہہ دیا انگلائنڈ کا پٹھو کسی کو کچھ بھی کہہ دو تم تمہارا کیا ٹھکانہ ہے کسی کو کچھ بھی کہہ دو تم تمہارا کیا ٹھکانہ ہے اور ایک مطلع ایک شیر حضر سنیے کہ اتنا کمزور نہیں ہوں کہ دہل جاؤں گا مجھ کو سورج نہ سمجھنا کہ میں ڈھل جاؤں گا مجھ کو سورج نہ سمجھنا کہ میں ڈھل جاؤں گا اور میں پھٹا نوٹ سہی تیری نظر میں لیکن جس گھڑی چاہوں گا بازار میں چل جاؤں گا میں پھٹا نوٹ سہی تیری نظر میں لیکن جس گھڑی چاہوں گا بازار میں چل جاؤں گا اور بس ایک مطلع ایک شیر اور سنا کے میں اپنی جگہ لے لو لگنو سے ایک بہت بڑا شاعر آیا ہوا ہے مہمان شاعر ہے ان کو بھی آپ کو سننا ہے ان کی ٹرین چھوڑ گئی تھی ایک مطلع اور ایک شیر کہ بیچ رشتے کے ترازو نہیں رکھا جاتا دوستی میں ہندو مسلمان چھوٹا بڑا امیر غریب بیچ بیچ رشتے کے ترازو نہیں رکھا جاتا بانگ کے مٹھی میں جگنو نہیں رکھا جاتا بیچ رشتے کے ترازو نہیں رکھا جاتا بانگ کے مٹھی میں جگنو نہیں رکھا جاتا اہو اگر بازووں میں دم تو مجھے لے جاؤ ہو اگر بازووں میں دم تو مجھے لے جاؤ شیر کے پنجرے میں بھانو نہیں رکھا جاتا ہو اگر بازووں میں دم تو مجھے لے جاؤ شیر کے پنجرے میں بھانو نہیں رکھا جاتا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ